بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اپلائی کرنے کی لازٹ ڈیٹ ہے جو پوزیشن ہے آیا چوکیدار کنڈکٹر کک فراش گراؤنڈ میں لیب اٹنڈنٹ لائبریری اٹنڈنٹ مالی نائب کاسید سینٹری ورکر ویٹر کیریئر اور واتر مین ٹھیک ہے اس میں اپلائی کرنا ہے اس میں اپنے اپلائی کرنا ہے آن لائن اپلیکشن آر بینگ ایکسپٹیٹ دیز ایف ڈی ای ٹھیک ہے اسلام آباد اور یہ آن لائن کی ویب سائٹ کا جو ہے وہ لنک ہے کریئرز ڈوٹ ایف ڈی ای ڈوٹ جی او وی ڈوٹ پی کے اور بائیک کلیکنگ ہیار آفٹر سمیشن دہ انفرمیشن اپلیکیٹ کن نوٹ ایڈیٹ دہ اپلیکشن یعنی کہ آپ نے ایک بار اپلیکشن سمیٹ کر دی آن لائن انفرمیشن ڈال دی اس کے بعد آپ ایڈیٹ نہیں کر سکتے بہت دیان سے آپ نے جو ہے وہ فیل کرنا ہے کنڈیٹ مست کیر فولی گیو اکوریٹ ایکوریٹ اینڈ کمپلیٹ انفرمیشن ہارڈ کوپیز آف آن لائن اپلیکشن آر نوٹ ریکوائیڈ یعنی کہ ہارڈ کوپیز کی ضرورت نہیں ہے اس میں یہ لکھاوائے کیر فولی ویونگ اپلیکشن دہ دیپارٹمنٹ آف کنڈیک کانٹیکٹ ڈوزو کالیفائی ان انٹرویو وینڈ اٹ کم ٹائم آف دی تیسٹ آر انٹرویو کنڈیٹ شوڈ ڈاؤنلوڈ ڈا ہارڈ کوپی آف کیری ویٹ دیم یعنی کہ اپنے اپلیکشن کی اس ٹائم پہ جو آپ کی ٹیسٹ کی سلپ آئے گی وہ ڈاؤنلوڈ کر کے پرنٹ نکال کے لازمی لے کے جانے گے کنڈیٹ شوڈ آلسو برنگ سیٹیفیکٹ کوپیز آف دیر بٹ سیٹیفیکٹ سی این آئی سی اکیڈمیک ٹرانسپیرشن آف انٹرویو انٹرویو میں آپ نے تمام تر اوریجنل ڈاکومنٹ لے کے جانے ہیں آن لائن سمیشن ویل بی سمیٹیٹو آف 29 نومبر 2022 29 نومبر سے پہلے آپ نے اپلائی کر لینا ہے ایف ڈی ای کریئر پورٹر ویل پروائیٹ دا انٹرویو شیڈول فور دی شورٹ لسٹ کنڈیڈیٹ اچھا یہ انہوں نے ڈائریکٹ انٹرویو کی ریڈ بھی اناؤنس کر دی ہے 15 دسمبر 2022 تک جو یہ انٹرویو کی لسٹ بھی اس میں آ جائے گی دوستو یہ ایٹوٹیزمنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے اندر سب سے نمبر 1 پہ جو ویکنسی ہے وہ اٹینڈنٹ بی پی ایس ٹو کی اس کی تعداد ہے 69 مرد اور عورت دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اسلام آباد لوکل ہونا چاہیے 18 سے 25 سال عمر کی حد پرائیمری پاس نمبر دو پر ہے لائبریری اٹینڈنٹ کی ویکنسی 8 ویکنسی ہے میل فی میل دونوں اپلائی کریں گے 18 سے 25 سال عمر کی حد پرائیمری پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے نائب کاسد کی ویکنسی 16 ہے اور اس میں صرف میل اپلائی کریں گے اسلام آباد کی ویکنسی 18 سے 25 سال عمر کی حد پرائیمری پاس ہو مالی کی ویکنسی 47 ہے میل اپلائی کریں گے اسلام آباد سے 18 سے 25 سال عمر کی حد پرائیمری پاس ہو خاکرو کی ویکنسی ہے 162 اس کے اندر میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اسلام آباد لوکل ڈومی سائلو اٹھارہ سے پچیس عمر کی حد پرائیمری پاس تمام کے اندر عمر کی حد اٹھارہ سے پچیس سال ہے اور پرائیمری پاس اور ڈومی سائل سارے لوکل جو ہے وہ اسلام آباد کے ٹھیک ہے ویکنسیز اس کے اندر تعداد میں نے آپ کو بتا دیا چوکیدار کی ایٹی نائن ہے فراش کی سکسٹی سیون ہے آیا کی گیارہ ویکنسیاں ہیں اور گراؤنڈ مین کی تیرہ ویکنسیاں ہیں کنڈیکٹر کی انیس ہیں ککی ایک ہے وارٹر کریئر کی دو ہے وارٹر مین کی اکیس ویکنسی ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں اپلائی کرنا ہے آن لائن اور تاریخ میں نے آپ کو بتا دیئے کہ آن لائن کی تاریخ جو ہے اپلائی کرنے کی وہ ہے انتیس نومبر دو ہزار بائیس جو پہلے سے گورنمنٹ ملازم ہے ان کو این او سی لے کر اپلائی کرنا ہے اور اس کے اندر عمر کی حد میں پانچ سال کی ریایت ہے اٹھارہ سے تیس سال تک کے لوگ تمام جوپ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں ان ساری ویکنسیوں کا شورٹ لسٹ جو بھی درخواستے جائیں گے ان کو شورٹ لسٹ کیا جائے گا شورٹ لسٹ کر کے ان کو ڈائریکٹ انٹرویو کے لئے بلائے جائے گا ان کا ڈائریکٹ انٹرویو ہوگا یہ کہہ رہے ہیں وفاقی نظام تائینات فیڈل ریکوارڈ اسلام آباد کے ہیڈکوارٹر اس تعلیمی اداروں میں درد زیل آسامیوں کے لئے اسلام آباد کیپٹل ٹریری کا ڈومی سائل رکھنے والے اہل امیدوار درخواست دے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھی جوب کی مکمل معلومات چلتے ہیں ان لائن کی طرف تو دوستو یہ فیڈل ڈائریکٹر ایڈوکیشن کی اوفیشل ویب سائٹ آگئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے امیدواروں کو آن لائن درخواست فام میں فراہم کردہ معلومات کی صداقت کو یقینی بنانا چاہتے ہیں آن لائن درخواست فام میں درد زیل معلومات کو آتمی سمجھا جائے گا غلط معلومات کے اندراج کے وجہ سے کسی بھی وقت امیدوار کی درخواست مسترد کر دی جائے گی درخواست کے وقت درخواست دنگان سے آن لائن درخواست کی ہارڈ کاپی کی ضرورت نہیں ہے صرف اہل اور منتقب کردہ شارٹلسٹ امیدوار کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لئے بلائے جائے گا جس کے لئے کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا ٹیسٹ اور انٹرویو کے لئے کوئی علیدہ کار لیٹر جاری نہیں کیا جائے گا ٹیسٹ انٹرویو کے لئے امیدوار کی فرسٹ ٹیسٹ انٹرویو کے مقام کے ساتھ ہی اسی کو ایف ڈی اے کی ویب سائٹ پر آویزہ کی جائے گی اس کے علاوہ امیدوار کو ایس ایم ایس الٹ اور ایمیل اطلاع بھی جاری کی جائیں گی ایف ڈی اے امیدواران کی ماہیہ کردہ غلط فون نمبر اور ایمیل ایڈرس یا نیٹورک کریئر کے مسائل یا کسی دوسرے ٹیکنیکلی مسائل کی وجہ سے ایس ایم ایس میں اطلاع کی ادم وصولی کیا ذمہ دار نہیں ہوگا امیدوار کی ذمہ داری ہے کہ وہ چوکس رہیں اور اپنے انٹرویو کا شیڈل چیک کریں ایف ڈی اے کی ویب سائٹ پر دیئے گئے شیڈل کے مطابق ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے حاضروں درخواست دنگان جو پہلے سے سرکاری ملازی میں مناسب چینل مطالقہ ادارے کے ذریعے درخواست دیں این او سی لے گا ٹیک ہے درخواست سمیٹ ہونے کے بعد ایڈٹ چینج نہیں کیا جائے گا بہت ہی دھیان سے آپ نے اکاؤنٹ کو ریجسٹر کر کے اپنا اکاؤنٹ بنا رہا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا سین ایسی نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر لکھنا ہے اس کے بعد ایمیل لکھنا ہے یہ تینوں چیزیں لکھنے کے بعد آپ نے ریجسٹر کر لینا ہے ریجسٹر کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اپنے تمام اریجنل ڈاکومنٹ اپنے سامنے رکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں آپ نے سب سے پہلے جنرل انفرمیشن دینی ہے اس کے بعد ایک ایٹمیک انفرمیشن دینی ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو وہ آپ نے انفرمیشن دیکھے پروفائل کمپلیٹ کر لینی ہے جس بھی پوسٹ پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں پوسٹ کو سیلیکٹ کر کے جسٹ اپلائی ناو کر لیں اپلائی ناو کریں گے آپ کا اپلائی ہو جائے گا تمام تر معلومات میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دے دیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں چینل کو سپورٹ اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جوپ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ